یہ ویڈیو دیکھو نمازوں کو کون چھوڑتے ہیں معلوم ہے منافق چھوڑتے ہیں منافق کے لئے مشکل ہوتی ہے نمازوں کو چھوڑنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر نماز فضل اور نماز عشاء بڑی بوجھل ہوتی ہے بڑی سخیل ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے حالانکہ اگر منافق کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے کتنا عجرے کتنا سواب ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے اور وہ سواب کمانے کے لئے اس کو اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ آئے گا وہ آئے گی اللہ اکبر آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر اپنا شمار کس میں کر رہی ہے منافقوں میں کر رہی ہے آج ہم آئی نمازیں فجر چھوٹتی ہے نمازیں عشاء بھی چھوڑ جاتی ہے کبھی کبھر زہر ہو جاتی ہے کبھی کبھر ہماری مغرب ہو جاتی ہے اثر بھی ہماری آجا کسر اکسر لوگوں کی چھوڑ جاتی ہے یہ ویڈیو پوری دیکھو السلام علیکم ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق انسان کی سب سے بڑی نشانی ہے جب لڑائی ہو تو آپا کھو دے ترند گالی گلوچ پر آ جائے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ منافق انسان کو کتنی بڑی سزا ہے اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو اسے ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عادت ہے یہ ویڈیو پوری دیکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکاح آسان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح آسان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنت بھول گئے لوگ شان دکھانے میں یہ ویڈیو پوری دیکھو دیکھیں ایسا کون سا شخص ہے جو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر وہ شخص کون سا ہے چلیے اس شخص کو اللہ کے رسول سے جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یاد رکھیں نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے نہیں پڑی نہیں شروع کی اب تک تو فوراً اپنی نمازوں کو شروع کریں وقت ضائق کیے بغیر یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے 1436 یہ ویڈیو پوری دیکھو کیا آپ گھر پہ نارمل سی ڈیلی بیسیس پہ سنتیں ادا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو میں بہت سمپل سی سنتیں بتاؤں گی جو آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں اور روز کر سکتے ہیں سب سے پہلے بیٹھ کر پانی پینا سب کو سلام کرنا جب بھی آپ گھر میں انٹروں تو سب کو سلام کریں سو کے اٹھیں تو سلام کریں سب کو مسکر آ کے دیکھنا ہمیشہ مسکر آتے رہنا اگر آپ اپنی زبان سے کچھ اچھا نہیں بول سکتے اس وقت پہ تو کچھ برا بھی مت بولیں خاموش ہو جائیں اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑنا تو مسواک استعمال کرنا یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم روز ہماری لائف میں کر سکتے ہیں